بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامین میں ابو الحسن عثمانی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر قدمت ہوں آج کا ٹاپک وہی سیاست ہے اب تو سیاستی کچھ عرصے تک رہے گا کیونکہ یہ پروگرام بھی جو ہم کر رہے ہیں یہ کرنٹ ایفیرز پہ ہی زیادہ بیس کرتا ہے تو آج کافی ڈیولپمنٹس ہوئیوں ملک اندر شیاسی لیول پہ تو میں نے کہا اپنا انپوٹ میں آپ لوگوں کو دے دوں جیسا کی میں نے کچھ شرط سے پہلے اپنے کسی پروگرام میں کہا تھا ایک جن کے حکومت کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ جو پی ڈی ایم بنا ہے یہ بارہ تیرہ سوٹی بڑی پارٹیوں کا الائنس اس کے خلاف انہوں نے سٹریٹیجیز بنائی کہ اس کے گبارے سے ہوا نکال دی جائے اور اس کو کسی سورت سے یا ہر سورت سے ناکام بنایا جائے اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ گیارہ تاریخ سے پہلے کافی کچھ ہوگا تو وہ کافی کچھ بھی شروع ہوگی آج ہمیں دیکھنے کو ملا اور تقریباً آدھی ہوا تو نکل گئی ہے اس کی وجہ یہ ہوئی حکومت نے آج کافی چیزیں حکومت کو پریشارائز کیا ہے جس کی وجہ سے دکھ یہ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے لیڈرز انڈر پریشار آ گئے ہیں جیسا کی پی پیس پارٹی اور مولانا صاحب کے بیچ میں تھوڑی سی انبند تو تھی جو پہلی میٹنگ میں دک گئی تھی جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی پیس پارٹی پہ سخت اعتراض کیا تھا ان کی تقریر آن ایئر نہ جانے دینے پر اچھا اس کے بعد کیا ہوا آج ایک بڑا اہم اجلاس ہم نے دیکھا کہ یہ نیب ہے نیشنل اکاؤنٹ لٹی بوئر ہو تو اس نیب نے ایک اہم اجلاس کیا اس میں کافی چیزوں پہ انہوں نے یعنی اوکی کیا کہ اب آپ ان کے خلاف کروائی شروع کریں انہوں نے بڑے بڑے نام ہیں جس میں کیپٹن سفدر کا بھی نام ہے جو نواز شریف صاحب کے داماد ہیں اس کے اندر مولانا صاحب کا بھی نام ہے امیر مقام صاحب کا بھی نام ہے دونوں بڑے نام ہیں تینوں تو ان کے خلاف انکوائریز انہوں نے اوکی کر دیں کہ آپ شروع کر دیں اچھا ادھر کیا ہوا آج عاصف زرداری صاحب کی دو اور ریفرنسز میں اس میں ایک شہد ایون فیلڈ کا ہے اور ایک کوئی اور سندھ کا کوئی پروجیکٹ ہے نام مجھے حد نہیں آرہ بہرحال دو میں ان کو آج پھر انڈائٹ کر دیا گیا ہے تو اس طرح سے تقریباً چار پانچ ریفرنسز میں ان کو آج آج تک انڈائٹمنٹ ہو گیا ہے تو ان کے اوپر بھی پریشر بڑھا دیا ادھر ان کے اوپر بھی پریشر بڑھا دیا اور سب سے بڑی وجہ جو میں کہہ رہا ہوں میری صحیح ثابت ہوئی ہے کہ وہ بارے سے آدھی ہوا نکل گئی کہ گیارہ تاریخ جو جلسہ ہونا تھا اتنی انڈر پریشر آگی ہے پوزیشن اس نے جلسہ پوسپون کر کے اس کو اٹھارہ تاریخ پر رکھ دیا یعنی ایک ہفتہ اور پوسپون کر دیا اور ابھی اور ہوگا جو میرے سمجھ میں آرہا کیونکہ دیکھیں سیاست بڑی بیرہم چیز ہے اٹھارہ تاریخ کو پاکستان پی پیس پارٹی ہمیشہ یوم شہدہ مناتی ہے کارساز کے انسیڈنٹ پر اور یہ انسیڈنٹ بہت خطرناک تھا اس میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہلاک ہوئے تھے تو پی پیس پارٹی کے لوگ اب ایسے دن آپ پی ڈی ایم کے جلسہ رکھ رہے ہیں جس دن ایک بڑی پارٹی آپ کی اور وہ اپنا جلسہ کرتی ہے اب یہ ایک اور جھکڑا شروع ہو گیا پی پیس پارٹی نے منع کر دیا کہ اس دن تو کوئی پی ڈی ایم کے جلسہ نہیں ہوگا اس دن تو ہمارے ایوینٹ ہوتا اور پہلی بار نہیں پہلے سے ہوتا ہے وہ جنوین ہے جسٹیفائیڈ ہے اس بات میں تو دیکھئے کہاں تک جاتی باتیں لیکن ٹوٹ پھوٹ کا عمل اب شروع ہو گیا ہے تو میں نے کہا آپ کو آج اس باتیں میں سابق کریں کہ دیکھیں میں پہلی کہہ رہا تھا کہ گیارہ سے پہلے کچھ نہ کچھ ہوگا تو یہی ہو گیا گیارہ کو جلسہ ہی نہیں ہو رہا تو اب آگے دیکھئے جو ڈیویلپمنٹ ہوں گے اس پر ہم بات کریں گے نواز شریف کے اوپر بھی انہوں نے بہت وہ ایسے تو کر دیئے ہیں الزامات پہ الزامات اور انڈین ایجنٹ اور یہ وہ لیکن ایک بات اچھی آج مسلم لیگ لون والوں نے پوچھی ہے کہ جب مریم صفدر صاحبہ نے دس بارہ انڈینز سے خفیہ ملاقاتیں کی ہیں تو پھر حکومت کیا کر رہی ہے وہ ان کو پکڑ کیوں نہیں رہی ہے وہ ہیں کہاں ان کو ایکسپوس کیوں نہیں کر رہی ہے دکھا کیوں نہیں رہی ہے ان کے نام کیوں نہیں بتا رہی ہے یا صرف سیاسی طور پہ اتتے بولے آردھ کا الزام لگا رہے ہیں تو پھر یہ تو میں کہوں گا حکومت کی بڑی یعنی کوئی اچھی چال نہیں ہے یہ کہ اس طرح کے الزامات بھونڈے الزامات لگائیں یا تو ثابت کریں کہ آپ کے شہر میں آپ کے ملک کے بڑے شہروں میں انڈین ایجنٹ ابھی اس طرح سے گھوم رہے ہیں اور آپ یہ تو آپ کو پتہ گھوم رہے ہیں اور میٹنگ کر رہے ہیں ان کو عوام کے سامنے پیش کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ ایکسپوس کیوں نہیں کر رہے ہیں انڈین ایجنٹ کو آپ سے یہ کہہ جا رہے ہیں کہ نواز شری صاحب انڈین لائن ٹو کر رہے ہیں ٹھیک ہے چلیں مان لیا آپ کی بات وہ ٹو کر رہے ہیں ٹو کیا کرنا ہوتا مل رہے ہیں ان کے خیالات اگر وہ انڈیا والے کچھ کہہ رہے ہیں اور نواز شری بھی ویسے ہی اپنے ملک میں سوچ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہو رہا تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں ان کے کانٹیکٹ میں ہیں تو why don't you prove it مریم صاحبہ مل نہیں تو prove کریں نہ ان کو پکڑیں یہ دونوں طرف سے بے ایمانی چل لئے میں آپ کو صاحب بتا رہا ہوں دونوں طرف سے بے ایمانی چل لئے اور بے ایمانی کا انجام ہمیشہ منفی آتا ہے positive نہیں آتا آج کے لئے اتنا ہی باقی باقی پاکستان زندہ بار